نیوزورڈ انڈیا کے خاص پروگرام رو برو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر اقتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے جہاں ایک لمبے عرصے تک راجتی بھی رہے چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ ہیں بہت بات کرتے ہیں اور بات جب بھی کرتے ہیں بڑی بھی باقی سی صفائی سے بات کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں فارمر گرپی رجی سبا سپیکر کی رحمان صاحب کی میرے ساتھ موجود ہے اور میرے اور آپ کے روبر ہوئے آپ کا سواگت ہے شکریہ سر کیا کہ کرناٹک میں سب کچھ ٹھیک چھاک چل رہا ہے کیونکہ راحل گاندی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرناٹک میں جو سب سے زیادہ کرپشن ہے کیوں وہ ایسا کہتے ہیں ایک کرناٹک میں اب چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور راحل گاندی جی دو تین مرتبہ ان کا دورہ ہوا ہے انہوں نے صرف راحل گاندی جی نے کہہ رہے ہیں سارا کرناٹک جانتا ہے کہ آج کرناٹک کی اب جو حکومت ہے وہ کرپ حکومت ہے کیونکہ پرائی منسٹر کو اپیل بھی بھی بھیج رہے ہیں وہاں کے لوگ اچھا افیشلی کنٹرکٹر اسوسیییشن ہے کنٹرکٹر اسوسیییشن نے پرائی منسٹر کو میمران ڈیم آگے ہماروں کڑوڑو روپویاں کے بل پاس نہیں ہو رہے ہیں کام کرنے کے بہوجود بھی اور فورٹی پرسنٹ کمیشن پوچھا جاتا ہے اچھا کون پوچھتا ہے اب کانٹرکٹ دینے کے بعد کانٹرکٹ ختم کرنے کے بعد ان کے جو بل دینے کے لئے جو پینڈنگ بل سے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لئے ان کے لئے بھی پیسہ پوچھا جاتا ہے تو اس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف باتوں میں نہیں تین کنٹرکٹرز پینینشل پرابلم سے جو ان کے بل پاس انہیں خودکشی کر لئے اچھا سوسائٹ کر لئے حال ہی میں لوکا یکت نے وہاں کے ایم میلے کے لڑکے کے پاس برائب لیتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے رشوت لیتے ہوئے چالیس لاکھ روپے پکڑے اچھا رنگیاد پکڑے ریڈ ہینڈ پکڑے اور اس کے بعد ریڈ ہوا ان کے گھر پہ تو آٹھ کروڑ روپے کیا آش نکلے وہاں سے آٹھ کروڑ روپے ایم ایلے کے گھر سے اچھا اب وہ ایم ایلے کو کوئی آکشن نہیں لیا جاتا لوکا یک چاہتا تھا کہ اس کو عرشت کیا جائے لوکا یک تو پولیس جاتی ہے بس اسے is not available بس کا امسکان ڈگ بہر گھر میں ہی رہتا ہے اچھا within two days اس کو anti-separatory bell مل جاتی ہے اچھا تو اس طرح کہ بہت سے انسٹینس ہیں جس سے لوگ اب کہنے پہ مجبور ہوئیں گے corrupt حکومت ہے راہول گاندھی ثبوت کے بنا پر بول رہا ہے نہ کہ یہ صرف اچھا political statement اچھا political statement کیا لگتا ہے کیا وپکش بہت کمزور ہے کیا وجہ لگتی ہے کرناٹک میں وپکش کمزور نہیں ہے کانگریس ایک مضبوط پارٹی ہے اور یہ جو سرکار ہے آج کی یہ لوگوں کی چنی ہوئی سرکار نہیں ہے سترہ امیلے کو دل بدل کرا کے پیسے دے کے اور جو بھی منسٹر وغیرہ بنانے کے دے کر بنی ہوئی سرکار ہیں ایک کانگریس کوئلیشن گورنمنٹ چل رہی تھی اس کو گرا کے اس کے امیلے کو خرید و فروغ کر کے آپریشن کملہ کر کے اب وہ بنی ہوئے سرکار ہیں تو ظاہر ہے جب ایسی سرکاریں بنیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا سب جاتے ہیں لیکن کرناٹک یہ کہوں کہ چناؤ کی دہلی اس پر بھی ہے کیا رگتا ہے جس طریقے سے آپ کہہ رہے کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ٹاٹ نہیں ہے راہل گاندی بھی کہہ رہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹاٹ نہیں ہے تو وہاں کی جو عوام ہے جو جنتہ ہے اس کا موڈ اس پر کیا ہے اس کا موڈ جو اگر ہم اسیس کریں گے میں تو پارٹی کی بات جو بھی کہوں گا لوگ کہیں گے کہ میں ظاہر ہے کہ انگریس کے فیور میں کہاں ٹھیک ہے مگر آج اگر اغباروں سے وغیرہ یا یہ جو سروے ہو رہے ہیں الگ الگ ایجنسیوں سے اگر کو دیکھیں تو یہ حکومت کی کوئی اچھی نہیں ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت بدلیں بدلنے کی طرف ایک حکومت کرناٹک کی ہے راجی کی ہے ایک حکومت کی ہے کیندر کی ہے کیندر میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے سنسد جہاں آپ کافی عرصے تک رہے آپ نے بطور پرنسپل صبح پتی اس پورے کام کاج کو دیکھا اب سب کچھ ٹھپ ہے کچھ نہیں ہو رہا مدہ ہے اڈانی کا کانگریس کہہ رہی ہے اڈانی پر بات ہونی چاہیے وپکش کہتا ہے اڈانی پر بات ہونی چاہیے اور ستہ دھاری دل کہتا ہے کہ راہول گاندی کو مافی مانگنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ویدیش میں جا کر کے دیش کو بدرام کیا ہے دیکھئے یہ جو آج پارلیمنٹ میں تماشاں چل رہا ہے کہ ستہ پکشیہ نے رولنگ پارٹی پارلیمنٹ نہیں چلنا اس کا ارادہ ہے پہلے رولنگ پارٹی چاہتی ہے کہ اجنڈا ہو بزنس ہو مگر آج جس طرح سے رولنگ پارٹی اڈانی یا دوسرے جو یہ فینائے جو کرائیسیس جو ملک میں بتایا جا رہا ہے ہنڈنبرگ کے ریپورٹ کے بعد اس کے بعد اتنا بڑا مدہ کوئی بھی دیش میں اس کی سنسر ڈسکس نہیں کرے اسے موقع نہیں دیا جائے اپوزیشن کو کیونکہ اس کو ہم ڈموکریسٹی کہیں گے تو اب اس سے جا کر اب راہل گاندی کے اوپر وہ دیش میں وہ کچھ کہا کہ ہاں ہمارے پاس لیبرٹی نہیں ہے کانگریس ہمیں سوال نہیں پوچھتے یہ حقیقت کہا ہواں سے تو اس میں ملکی کیا بدنامی ہو حقیقت ہے یہ اور پورا دنیا واج کر رہی ہے ہمارا گراف ایک سو آٹھ پر چلے گیا ہے ڈموکریسی کے فنکشننگ میں اب وہ مدہ اگر کہہ رہے ہیں اگر اس سے مافی مانگو راہل گاندی مافی اسی وقت مانگی جاتی ہے کہ جب وہ اس کو اپورچنٹی دیں اچھا یعنی وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے بولنے دیا جا مجھے بولنے دو میں کیا کیا ہوں میں غلط ہوں یعنی اس کے بعد آپ جو کہنا پارلیمنٹری پوسیجر کے حساب سے آپ کیا کرنا کیجئے آپ نہ اپورچنٹی دے رہے ہیں ان کو صرف مافی مانگو مافی مانگو کس بات کی مافی مانگا جائے ہیں یہ صحیح غلط کا پھر رحمان صاحب دونوں طرف ہے بی جے پی اس کو اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہے ہیں کانگریس اور وپکش اس کو اپنی طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں وپکش یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو جانچ کرا دی ہے سپریم کورٹ میں پورا معاملہ ہے وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو اس میں جے پی سی ہی کیوں ضروری ہے جے پی سی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے نا یعنی آپ جو بھی کیجئے انویسٹیگیٹ کیجئے آپ کیجئے سرکار اور اس کا ہے آجے پارلیمنٹ اب جیسا آپ نے ٹو جی میں یا پچھلے آپ کی انسٹینسس ہیں جب آپ اپوزیشن میں سے سے جس طرح سے آپ نے ڈیمینڈ رکھا تھا جس طرح سے آپ نے سرکاروں ٹو جی میں اور دوسرے اس میں وہاں کوئی سکیم ہی نہیں تھا تو اس کو سکیم بتا کے ایک ایک فرضی ریپورٹ کے اوپر یعنی پریزیمٹیو لاس کے اوپر پوری سرکار گرا دیا آپ نے کرپشن کر کے اب یہاں پر تو سٹاک مارکٹ سفر ہو رہا ہے پہلے بھی سٹاک مارکٹ کہ ہوا تھا تو اس وقت میں بھی انویسٹیگیشن بیٹھتی کمیٹی بیٹھے تھے جی پی سی بیٹھے تھی تو آج کوئی یہ تو نیا ڈیمینڈ نہیں ہے پارلیمنٹ ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب ایک سکیم ہوتا ہے ایک سکینڈل ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ اس کو ڈسکس کریں لیکن مسئلہ وہ یہ رحمان صاحب کہ تو تیر سا میں تلوار سا تو پھر معاملہ چلے گا کیسے گتی رود لگاتا رب چلتا رہا جنتا کی جو گاڑی کمائی ہے وہ سوا ہوتی رہی روز اپنے گانے گائے گا اور پکش اپنے گانے گائے گا تو ایسے میں جو مدہ ہے جو گول گھر بنا ہے لوگوں کو چن کر کے بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ جنتا کی بات ہوگی ان کے ہیتوں کی بات ہوگی ان مدوں کی بات ہوگی جس کا جواب چاہتا ہے پورا دیش نہیں یہ میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آج یہ جو مائیتو کی راج نیتی چل رہی ہے یہ ڈومکریسی میں صحیح نہیں ہے مگر ذمہ داری کس کی ہے پارلیمنٹ چلانا جواب دہی یہاں یہاں سوال ہے کہ اکاونٹیبلیٹی کی ڈی اگزیکیٹیو ایز اکاونٹیبل ٹو دی پارلیمنٹ ٹھیک ہے جو ستہ میں ہے اس کی ذمہ داری ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اکاونٹیبلیٹی ہم کوسچن کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹ کرو پارلیمنٹ کس لیے ہے ڈیبیٹ کے لیے ڈیبیٹ کے لیے یا نہیں کہ آپ کو مجارٹی ہے آپ رول کریں گے آپ ستہ میں ستہ چلائیں گے مگر پارلیمنٹ میں ہر میمبر کو تمہاری اکاونٹیبلیٹی پوچھنے کا حق ہے تو وہ ہم پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس پوچھ رہے کے لیے آپ سے بھی اور دیش بھی چارنا چاہتا ہے ان سوالوں کے جواب ہم بات تو کر رہے ہیں تھرڈ فرنٹ کی بات کرتے ہیں مددوں کی بات کرتے ہیں ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ چلتے چلتے کسی بورڈ پر کوئی لیفٹ مڑ جاتا ہے کوئی رائٹ مڑ جاتا ہے اور سامنے چناؤ ہو جاتا ہے اور بات وہ ہی دے جاتی ہے کہ ڈھاک کے تین پاتھ اور سوالوں کے ساتھ میں واپس روبروں ہوں گا رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کہیں نہ جائیے دیکھتے رہیے گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لانچ گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام روبروں اور میرے ساتھ موجود ہیں کہ رحمان کانگریس کے ذمہ دار نیتا بڑے نیتا اور گول گھر میں جو تماشا ہو رہا ہے اس کے پرنسپل جے وپکش کی ہم نے بات کی ایک اپوزیشن جو ہے لوک تنتر کی بڑی خوبصورت اور مضبوط کڑی ہوتی ہے لیکن کیا آج کی تاریخ میں آپ کو اپوزیشن اس طریقے کا نظر آ رہا ہے یہ اپوزیشن اس طریقے کا نہیں ہے جس طرح سے اپوزیشن ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے اب اپوزیشن میں ایک یونیٹیڈ اپوزیشن ہمارے پاس نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے مدوں پر اتفاق ہوتا ہے مگر آج اپوزیشن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جیسا کہ سطح پکشی کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے ملک کے لئے لوگوں کے لئے اپوزیشن بھی آنسرابل ہے سوال یہاں ہوتا ہے کہ ادھر اپوزیشن آج ہندوستان کا ہم سیناریو لے ہیں تو ریجنل پارٹیز بہت ہیں اور ان کا نمبر بھی کچھ خاصا اچھا ہے پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ چنے ہویا ہے تو اپوزیشن جیسا پہلے ہوتا تھا کہ ایک پرنسپل پارٹی ہوتی تھی ایک اپوزیشن میں ان کہتا ہے آج وہ ستیتی نہیں ہے کانگریس کی بھی مضبوط ستیتی نہیں ہے ملٹی پارٹی سسٹم ہے اب پارلیمنٹ میں نیاشنل ایشو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ریجنل پارٹیز کو اپنے سٹیٹ کی نظریہ لے کے یہاں کام کرتے ہیں وہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں ان کو اسی لیے ریجنل پارٹیز کو نیاشنل پارٹیز کے ایجنڈے میں ڈیفرنس ہوتا ہے ڈیفرنسیز ہیں ڈیفرنسیز او ایشوز ہیں ممتاب انرجی الگ دیکھتی ہیں سیلینڈر کو لے کر کے باقی باقی جو سترہ ٹھارہ پارٹیاں وہ الگ دیکھتی ہیں گاؤتما ڈانی کے معاملے کو لے کر کے اب اخلیش یادہ آگئے ان کا اپنا الگ ایشو ہے اروند کیجری والا آگئے اپنا الگ ایشو ہے اگر تین بڑے مکھیا ریجنل پارٹیز کے اگر اس پورے پریٹ فارم سے الگ رہے اور پردھار منتری نردن موڈی کو ٹکر دے پائے؟ دیکھیں آج کی استیتی میں ہم دیکھیں گے تو جب تک اپوزیشن یونیٹیڈ نہیں ہو سکتی لگتا ہے مشکل ہے یہ ایک ٹو ٹو ٹونٹی فور میں جس طرح سے ہم چالینج کو ایکسپ کرنے کی کہ نردن موڈی کی یا بی جے پی کی سرکار مگر کانگریس میں سبستہ ہوں کہ یہ ایک نیشنل پارٹی ہے نمبر گیم تو آج کم ہے مگر جب لوگ آلٹرنیٹیو سوچتے ہیں ملک کی تو ان کے سامنے آپشن نہیں ہے صرف کانگریس لیکن رحمان صاحب کیونکہ آپ تو بہت پرانے نیتہ ہیں اور اس پوری پارٹی کو آپ نے دیکھا ہے اور بڑے اہم ذمہ دار پدوں پر آپ رہے ہیں کانگریس جن آپ نے جو ایکسامپلز دیئے اس وقت کانگریس میں ٹھیک ہے اوپر نیچے ہوا لیکن کانگریس اوپر نیچے نہیں ہوا آج یہ بڑا ڈیفرنس ہے کہ کانگریس ہی اوپر نیچے ہو گیا کتنے بڑے بڑے ڈیڈرز جو ہیں وہ کانگریس چھوڑ کر کے دوسری کشتی میں سوار ہے یہ جو ہے کانگریس میں بڑے بڑے نیتہ کانگریس چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جانا یا اپنی پارٹی بنانا یہ میں سمجھتا ہوں لگاتار ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں پھر اگر میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں بہو گناہ چھوڑ کے گئے آئیں وہ بھی ایک بڑے اس وقت کے بہت بڑے نیتہ تھے اس کے بعد کرناٹک میں بہت بڑا بہت پورے جو بڑے بڑے نیتہ تھے نیچلنگا پا بیرندر پارٹی یہ چھوڑ کے کانگریس چھوڑ کے چلیں گے وہ کانگریس ختم نہیں ہوں وہ ختم ہوں شرط پوار گئے شرط پوار گئے اگر تاریخ کو ہم سبق کے حساب سے بھی لیں اور یا لوگوں کے ایک رجحان کا دیکھیں تو کانگریس کے اتار چڑھاؤ کانگریس کی ہسٹری میں ہوا ہے کمزور ہوئی ہے پھر طاقتور ہوئے کمزور ہوئی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس ہی ایک آلٹرنیٹیو ہے جو لوگ جب سرکار بدلنا چاہیں گے ٹومکرسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ملک کے لوگ ڈیسائٹ کر لیے کہ کل ہم چینج چاہتے ہیں تو آپ کمزور ہوئے تو چینج کیسا کریں گے وہ تو آپ کو بنے رہنا چاہیے آپ کو طاقتور ہونا چاہیے اور آپ ہی آلٹرنیٹیو ہیں انہیں نے کہا کہ ریجنل پارٹی سے نو آلٹرنیٹیو ہیں لیکن ایسا نہیں لگتا کہ کانگریس کو کانگریس کے لوگوں نہیں کمزور کیا نہیں یہ میں مانتا ہوں یہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا ویلیوز میں کمی آئی ہے یہ نہیں کہتے کہ آج ہم کو حقیقت کو اکسپ کرنا پڑے گا سماج کو بریورتن کرنے کے رہاہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے کیا لگتا ہے کہ اس یاترہ کا دو ہزار چوبیس کی چناؤں میں کتنا اثر کانگریس ڈال پائے گی دیکھیں دو ہزار چوبیس یہ جو راہل گاندی جی کی یاترہ تھی یہ ایک تاریخی یاترہ تھی اس میں ملک کے کونے سے سعود سے لے کے نار تک کنیا کماری سے کاشمیر تک راہل کہیں تھی کہ صحیح پرسنیلٹی جاننے کا لوگوں کو ایک مخاملہ راہل گاندی میت کو پورا خراب کر کے رکھ لیے تھے کمپلیٹ ان کو یہاں تک کہ ورل پپو بھی اس کرنے کا شروع کرتے تھے ٹرول کرنا شروع کرتے تھے مہر جب انہیں یہ بھارت جوڑو یاترہ لیا اور انڈیمیجنیبل طریقے سے تین سالے چلے لگ بک چار چار ہزار کلو میٹر پائیدل چل کے جانا ایک معمولی خندم نہیں تھا تو اس میں انہوں نے ہزاروں لوگوں سے لاکھوں سے ملاقات کی جانا انڈیسٹ ہوا تو ان کی پرسنیلٹی میں بہت تبدیلی آئی ہے یعنی اب جو ستہ داری دارے ہیں ان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور وہ سلجے ہوئے نتا ہیں اچھا ایک نیا برانڈ نکلتا ہے اور لوگوں میں ان کے دشمن بھی اپریشیٹ کرتے ہیں یہ انٹیلیکچول میں تبدیلی آئی ہے اس کا مقصد صحیح ہے کرتیسائز بھی کرتے ہیں دونوں پہلو ہیں دونوں پہلو ہیں مگر آج میں نے دیکھا کہ کامن مینڈ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اس کا رجحان یہ پارٹی ہے وہ پارٹی سے نہیں اپریشیٹ کرتا ہے اور کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ آدمی میں اگر چال سزار چل کرنے کی طاقت ہے تو اس میں کچھ دم ہے کچھ تو دم ہے لیکن آپ کے دم کو ممتہ بینر جی جو ہے بے دم کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ موڈی جی جو ہے وہ راہل گاندی کو ٹی آر پی دے رہے ہیں اور جانبوچ کے فٹیج دے رہے ہیں اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے محمدہ کا ان کا خیال ہے ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں محمدہ جی تو کب وقت کیا بیان دیتے ہیں انہوں نے بھی اس کے پہلے یاترہ کو ویلکم کیا تھا وہ اپریشیٹ کیے تھے یہی محمدہ جی نے یاترہ کو اپریشیٹ کیے تھے کیا لگ رہا ہے آپ پوزیشن کے جو تین بڑے دھڑے ہیں ارین کیجریوال محمدہ بینر جی کیا ان کو واقعی ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس کا ڈر ہے اس وجہ سے یہ اس طریقے سے پلیٹ فارم پر نہیں آ رہے ہیں بلکل اس میں دو رائے نہیں اچھا اس میں دو رائے نہیں آپ امیجن کیجئے کہ بہت بڑے پارٹیز کے نام لیے بیر کہتا ہوں جو موڈی کو کیر بھی نہیں کر رہے تھے آج سمیں ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اچھا اور ملک میں وہ ہی نہیں ایک ایسا محل ہے کہ وہ آرڈینئری سیٹیز میں جو پارٹی سے اس سے گئے تھے کہیں اپنے آپ کو سفوکیٹڈ فیل کرتا ہے اچھا یعنی وہ فریڈم مجھے کہیں اگر میں کچھ کہا دیا کچھ بول دیا وہ سطح والے کیسا لیتے ہیں کیسا سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری فریڈم کو میں نے ہر سیٹیزن فیل کرتا ہے یعنی کمفرٹ زون میں فیل نہیں کرتا کمفرٹ زون میں فیل نہیں کرتا تو یہ محل ڈیموکریسی کے لیے بہت خراب ہے لیکن بی جے بھی بڑی کمفرٹیبلی آگے جلتی جا رہی ہے اس کا اگراب بڑھتا جا رہا ہے یہ کیوں ہے دیکھیں آج ہندوستان ایک ڈیورسٹی کا ملک ہے یہاں آپ ڈیورسٹی کو طاقت بھی کہہ سکتے ہیں کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن رحمد صاحب وہ تو آپ کو سیکلور بتاتے ہیں پس مہندہ طبقے کی بات کر رہے ہیں سنے یاترہ نکال رہے ہیں اپنی ناشنل ایگزیکیٹی باڈی میں یہ پاس کیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولیں گے ان کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ چلیں گے اور کئی سارے جو ہے بہت بڑے بڑے سنگتھیں انہوں نے بنا ڈالے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بی جے پی ایک پولٹیکل پارٹی ہے جی وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ایک ایک کمیونٹی کے اوپن خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ تو ان کے دوسرے جو بھی پارٹی سے ان کے انگ ہیں وہ بول سکتے ہیں جیسا کہ بجرنگ دل ہے وہ جو بھی کرتے رہیں کرتے رہیں جو بھی بولتے رہیں بولتے رہیں ٹھیک ہے ار ایس ایس ایک طرف سنچالک مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلاتے ہیں بات کرنے کی بات کرتے ہیں ادھر دوسرے طرف بجرنگ دل اور دوسرے جو رام سینہ ان کا کام کرتے ہی جا رہیں ٹرولنگ لو جہاد مار وہ کام وہ بھی جاری ہے اب یہاں مہدی جی کتنے صافتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ ساتھ لو یہ کرو اس میں وہ توڑ دیا مسلمانوں میں پسمندہ کو الگ کر دیا صوفیوں کو الگ کر دیا بھوریوں کو الگ کر دیا یا یا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو جو چھوٹے چھوٹے ہمارے فرقے رہتے ہیں پہلے ان کو کیاپچر کرو لیکن ان کا مقصد ہے ان کا کہنا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے فرقوقوں کی دبا کچھلا طبقہ ہے ان کا ہم وقاس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم ساتھ لانا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ کیجئے وقاس ہر کوئی وقاس کو کوئی اپوز نہیں کر سکتا اگر ہم کانگریسی ہیں وہ وقاس کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں سلام کرتے ہیں ان کو مگر آج وہ کیا کر رہے ہیں ایک طرف مینارٹی کے سکالرشپ ختم کر رہے ہیں وہ کس کو جاتے تھے بسماندہ کو ہی جاتے تھے نا اس کو ختم کر رہے ہیں ہمارے اوقاف کے پراپرٹیز اس کو ختم کر رہے ہیں دیکھیں سلوگن سے لوگ کچھ دن متاثر ہوتے ہیں وہ سلوگن ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوتے ہمیں تو سلوگن بے معنی ہوتے ہیں لوگ اسے اس پتلنے کا لیکن رحمان صاحب آپ یہ دیکھیں شلوگن کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن اس شلوگن میں ایک نیا شلوگن بار بار ایڈ آن ہوتا رہتا ہے اور ساتھ سرکار کا ٹینئور بھی ایڈ آن ہوتا رہتا ہے اب دوہزار چوبیس آگئے ہیں آپ خود بھی کہہ رہے کہ بڑا مشکل ہے پہلے ہم اسی بنا بیس کی بات کرتے تھے اسی پلس بیس کی اسی پلس بیس کی جو بات کر رہے ہیں ایکشن کیا ہے بات تو کر رہے ہیں بات شروع کیا ہیں یعنی الیکشن نزدیک آ رہا ہے اب وہ وہ سٹینڈ نے جب الیکشن جیت گئے تو سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا وشواس یہ سلوگن بھول گئے اب پرائیم منیسٹر کے زبان سے یہ نکلتا ہی نہیں کچھ کاریاں کرتا بول لیتے ہیں اب نیا ہر الیکشن کے ٹیپر نیا سلوگن لے کے جا کے ہمارے پاس سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا ساتھ سب کا پریاس یہ کہاں ہے یعنی دیکھئے چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو ہمارا یقین کانسٹوٹیشن پہ ہے اب ہمیں کانسٹوٹیشن کو بچانا ہے ہمیں ڈر رہے ہیں اب ہم نیاں ہے نہیں ہم شہر میں ہوں ہم ہم شہر میں ہم موضیے اب ہم ہم موضیے اللہ کا اسکتوٹیشن ہسے لیکن اب ہم سلوگن کیاہن خود اب ہم ایک ساتھ سلوگن اگر میں موضیوں کی خود میں تمہیں ہمارے پاس ہم سنوگیدان ڈر رہا ہے یہ کہاں ہیں دروازے کھولے ہوئے ہیں کوٹوں کے دروازے کھولے تو ہم کیوں نہیں وا جاتے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں بھی ہر وقت یہ سوال کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ایک ہی جوڈی شری کتنی بھی کمزور ہم سمجھتے ہیں پھر بھی ایک ہی ہمارے راستہ ہے جوڈی شری آج ہم جوڈی شری کے اوپر ہی اعتماد کرنا چاہیے ہر ہمارے اعتماد نہیں ہے تو بھی اعتماد لاکھے جوڈی شری ہمارا حل ہے بہت دوسرا ہمارے پاس میں ہے تو اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جوڈی شری کا سہارہ لیجی آپ کامیاب ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ جو اب لنچنگ ہے جو بھی ہو رہے ہیں یہ وائلیشن آف کانسٹیٹوشن مگر مسلمان خاص کر مسلمان جوڈی شری اس ایکسپنسیو ٹھیک ہے ہیئر جوڈی شری is not accessible ٹھیک ہے اگر ایک اچھے وکیل کو رکھنا ہے تو دس لاکھ بھی اس لاکھ روپے دینا ہے اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا جوڈی شری مگر میں سمجھوں گا وہ ایک ہی ہمارے رائٹس کو لینے کیا کانسٹیٹوشن کے رائٹس کو لینے کیلئے چاہے کامیاب ہو یا نہ ہو یہ جو وائلیشن ہوتے رہے ہیں اس کو جوڈی شری کو جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ جوڈی شری کو جانا چاہیے لیکن کیا کہیں گے کمزور کانگریس کیسے مضبوط بنے کیسے دو ہزار چوبیس میں وہ اپنی زمین پکڑے اس کے لیے کیا فارمولا ہے فارمولا کوئی ایک فارمولا اگر ہوتا تو کانگریس کامیاب ہو جاتی تھی لوگوں کے مائن کو اپیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور کانگریس کو جو ان کے پروگرام سے ان کے کانگریس رول اسٹیٹ میں صحیح طریقے سے اگر ایمپلیمنٹ کریں گے اور وہ اعتماد حاصل کریں گے لوگ تو آٹومیٹکی لوگوں کو ہوگا مگر کانگریس کو لوگوں کے دل کو جیتنا پڑے گا ان کے یہ جو کمینل اٹموسفیر بنا ہوا ہے اس کو اس سے فائٹ کرنا پڑے گا راستہ کٹھین ہے کانگریس کو مجھے امید ہے کہ کانگریس میں وہ طاقت ہے انر انیشیا ہے تو کانگریس فائٹ کرے گی بہت شکریہ کہ رحمان صاحب بہت مضبوطی سے اپنی بات رکھی وہ کہتے ہیں صبح کا انتظار کر وہ صبح کبھی تو آئے گی تو رحمان صاحب بہت پوزیٹیف ہے بہت خوب ہے کہ کانگریس کمزور نہیں ہے طاقتور بنے گی وقت ضرور لگے گا لیکن ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے دل بھی ملانا پڑے گا تب ہی کانگریس مضبوط بنے گی ورنہ اتنی آسان ڈگر نہیں ہے پھر حالت نہیں آگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کشنے مددوں کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا رکھے خیال دیکھتے رہے نیوز پر انڈیا دھنیواد